مدت پہلے افریقہ کے کسی ملک کے بارے میں پڑھا اس کے صدر نے فرانس سے نیوی کے لیے دو بحری جہاز خریدے ادائیگی بھی ہو گئی صدر کو کیک بیکس بھی مل گئی اور فرنچ کمپنی نے بحری جہاز بھی تیار کر دیئے لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو خریدار ملک نے جہاز لینے سے انکار کر دیا فرنچ کمپنی پریشان ہو گئی اور اس نے اپنی ایک ٹیم گاہک ملک کے پاس بزوا دی ٹیم کی صدر سے ملاقات ہوئی تو صدر نے بتایا کہ آٹر دینے والا صدر جنرل فلان خان انتقال کر چکا ہے اور اس کی جگہ اب جنرل نیا خان آ گیا ہے دوسرا ملک میں نیوی نہیں ہے لہٰذا یہ جہاز کسی کس کو ہینڈ آور کیے جائیں ہم نہیں جانتے اور تیسرا اور آخری مسئلہ ہم لینڈ لوگڈ کنٹری ہیں ہمارے پاس سمندر بھی نہیں ہے چنانچہ ہم یہ جہاز لائیں گے کیسے ہم نہیں جانتے لہذا اگر کمپنی کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ دے دے ٹیم کے ماتے پر پسینہ آ گیا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئی کمپنی نے جہاز دو تین میں اپنے پاس رکھے اس کے بعد مقدمہ چلا اور عدالت نے کمپنی کو دونوں جہاز اس ملک کے قریب ترین بندرگاہ پر کھڑے کرنے کا حکم دے دیا کمپنی نے اس حکم پر جہاز قریب ترین ملک کے بندرگاہ پر کھڑے کیے اور چابیاں خریدار ملک کے سفارت خانے میں ڈراؤپ کر دیں اور اس کے بعد خریدار ملک اس وقت تک جہازوں کی پارکنگ فیس ادا کرتا رہا جب تک جہاز گل سڑ کر کبار نہیں بن گئے کتاب میں اس مثال کے بعد مصنف نے لکھا تھا کہ افریقہ قدرتی وسائل کی لحاظ سے دنیا کا امیر ترین لیکن ایسی انسانی ہماکتوں کی وجہ سے تاریخ غریب ترین علاقہ ہے پاکستان کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے پاکستان میں دنیا کے تمام سہولتیں موجود ہیں حتیٰ کہ ہم زافران اور ایوکاڈو بھی اگا رہے ہیں ہمارے پاس تیل، گیس، سونا اور یورینیم بھی ہے مگر ہم اس کے باوجود غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بھی افریقی جہاز جیسے پروجیکٹس کا قبرستان ہے ہمارے ایک دوست کی تحقیق کے مطابق ہم اگر ماضی کے پروجیکٹس مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو ہمیں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے چونتیس سال چاہیئیں یہ دعویٰ میری لیے حیران کن تھا لیکن جب میں نے خود سنگون لینا شروع کی تو میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بیری جہاز کھڑے ہیں جنہیں چلانے کے لیے کیپٹن موجود ہیں اور نہ ہی انجن اور پیٹرول اور اگر ان تینوں کا بندوبست بھی ہو جائے تو بھی ہم ان جہازوں کو چلانے کے لیے ہم نے ہاتھی باندھنے کے لیے بانس کا پنجرہ بنا لیا تھا یا شیر کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا تھا چنانچہ ہمارے کھربوں روپے زائے ہو گئے اور ہم نے اگر اب بھی اکڑ کو ہاتھ نہ مارا تو پاکستان کے ان بے وکوفانہ منصوبوں کی تقبیل کے لیے آئی ای ایم ایف اور ورڈ بینک کا سارا اکاؤنٹ بھی نہ کافی ہوگا آپ دور نہ جائیں میں آپ کو چند پروجیکٹس بتاتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو اس ملک میں ایسے ہزاروں پروجیکٹس ملیں گے جن پر کھربوں روپے زائے ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ پروجیکٹس پرانی بندرگاہ پر لنگڑے جہاز کی طرح کھڑے ہیں جنرل پرویز مشرف نے اپنے زمانے میں سندھ میں رینی کینال کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تھا یہ جنرل مشرف کا فلیکشپ منصوبہ تھا اور جنرل مشرف اپنے دور میں اپنی ہر تقریر میں اس کا ڈنڈورہ پیٹتے تھے جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا تین حکومتیں آئیں اور چلی گئیں اربوں روپے خرچ ہو گئے لیکن وابڈا یہ نہر سندھ حکومت کے حوالے نہ کر سکا خدا خدا کر کے دو ہزار اکیس میں سندھ حکومت نے اس کا چارج لیا تو پتا چلا کہ نہر میں پانی ہی نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ نہر فلڈ چینل تھی اور یہ بارشوں کی محتاج تھی بارش ہوگی تو اس میں پانی آئے گا بارش نہیں ہوگی تو یہ سکھی رہے گی اور اگر خدا نہ خاص ہے اس میں پانی آ بھی گیا تو یہ پانی جائے گا کہا وابڈا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ رینی کنال کے پانی کو فصلوں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا چنانچہ یہ نہر بھی افریقی بحری جہاد بن کر پرانی بندرگاہ پر کھڑی ہے جنرل مشرف ہی کی دور میں داروٹ ڈیم شروع ہوا تھا یہ جام شروع جلعہ میں ہے اور آپ جب کراچے سے ہیدراباد جاتے ہیں تو یہ آپ کو بائیں جانب نظر آتا ہے اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ پچیس ہزار اکڑ زمین سراب کرے گا یہ ڈیم بھی وابڈا نے بنایا یہ دو ہزار چودہ میں مکمل ہو گیا لیکن یہ دو ہزار اٹھانہ تک سندھ حکومت کو ہینڈ آور نہیں ہوا ڈیم کی فائل چار سال وابڈا اور سندھ حکومت کے درمیان دلیل ہوتی رہی بہرحال دو ہزار اٹھانہ میں جب شمائل خواجہ جیسا درد دل رکھنے والا بیورو کریٹ سیکٹری وارٹر اینڈ پاور بنا اور اس نے جب پروڈیکٹ کی حالت دیکھی تو یہ سیدھے چیف سیکٹری کے پاس گئے ان کی منت کی اور یوں سندھ حکومت نے ڈیم کا چارج لیا لیکن چارج کے بعد پتا چلا کہ اس ڈیم کے لیے بھی پانی کا سورس نہیں اور اس میں سے پانی نکال کر فصلوں تک پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں لہذا سوال یہ ہے کہ ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا اور اگر آ گیا تو اسے نکالا کیسے جائے گا یہ زمینوں تک کیسے پہنچایا جائے گا اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں لہذا یہ ڈیم بھی افریقی جہاز کی طرح کھڑا ہے جنرل مشرفی کی دور میں بلوچستان میں کھچی کے نال کا منصوبہ شروع ہوا یہ ایک شاندار منصوبہ تھا اس نے بلوچستان کے چار ازلا کے سات لاکھ تیرہ ہزار اکر زمین سہراب کرنی تھی اور یہ اگر مکمل ہو جاتا تو بلوچستان کی عادی عبادی کا مقدر بدل جاتا ہے وہاں ریالی بھی آ جاتی اور خوشحالی بھی اور خوشحالی سے دائشت گردی اور اسکریت پسندی بھی ختم ہو جاتی لیکن ابھی تک اس کا صرف فیز ون مکمل ہوا ہے اور فیز ون کی اس نہر میں بھی ایک سو چالیس شگاف ہیں فیز ون میں چھے ہزار کیوسک فٹ پانی کی گنجائش تھے لیکن دو ہزار سترہ میں اس میں صرف سو کیوسک پانی بہ رہا تھا اور اس میں اس قدر بھال اور ریت آ چکی تھی کہ صرف اس کی صفائی کے لیے بیس ارب روپے چاہیے تھے مگر اس صورتحال کے باوجود بیوروکریسی نے ستمبر دو ہزار تیرہ میں نواز شریف سے کچھی کینال کا افتتاہ بھی کرا لیا اور حکومت نے مبارک سلامت کے اشتہار بھی دے دیئے آپ آج بھی اس کینال کا معاینہ کر لیں یہ آپ اپنا سر پیٹ لیں گے بینجیر بھٹو نے اپنے دوسرے دورے حکومت میں انیس سو چرانوے میں سیالکورٹ کے قریب سمبڑی حال ایکسپورٹس پروموشن زون بنایا تھا حکومت نے اربوں روپے لگا کر اس میں نو سو انڈسٹریل پلارٹس بنائے اس کے اندر سٹکیں اور پلو بھی بنائے گئے اور باہر باؤنڈری وال بھی بنائی گئی لیکن دو ہزار انیس میں پچیس سال بعد اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں صرف ایک سو ساٹھ یونٹس تھے اور ان میں سے بھی صرف ترتالیس فنکشن تھے جبکہ باقی یونٹس اور پلوٹس پلوٹوں میں آٹھ اٹھ فٹ سرکنڈے کھڑے تھے اور لوگ باؤنڈری وال کی اینٹے تک اکھاڑ کر لے گئے تھے اور آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس کے مزید تیس یونٹس بند ہو چکے ہیں اور وہاں اس وقت صرف تیرہ یونٹس کام کر رہے ہیں اور باقی ایکسپورٹ زون میں کتے اور کھوتے پھر رہے ہیں اس طرح حکومت نے انیس سو نوے کی دہائی میں سیالکورٹ میں سپورٹ ٹیسٹنگ لیپورٹری بنائی سیالکورٹ سپورٹس پروڈیکٹ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ان پروڈیکٹس کے لیے کوالٹی سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ سہول و دستیاب نہیں تھی چنانچہ ایکسپورٹر کو سیٹیفکیٹ کے لیے اپنے نمونے یورپ برطانی اور امریکہ بھیجوانے پڑتے تھے اور اس سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے اور تاخیر کی وجہ سے سودے بھی کینسل ہو جاتے تھے حکومت نے اربعہ روپے خرچ کر کے ٹیسٹنگ لیپورٹری بنا دی جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو پتا چلا کہ بجٹ میں مچھینری اور عملے کے لیے رقم ہی مختص نہیں کی گئی لہٰذا بجٹ کا پروسس شروع ہوا اور یہ پروسس آج تیتی سال بعد بھی مکمل نہیں ہوا اس دوران امارت کھنڈر بن گئی اس کی کھڑکیاں دروازے لائٹس پنکھے اور فرش لوگ اکھاڑ کر لے گئے مجھے یقین ہے کہ کسی دن حکومت آلات اور سٹاف کا بجٹ پاس کر دے گی جس کے بعد لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور آلات بھی منگوا لیے جائیں گے لیکن پھر پتا چلے گا کہ امارت ورکنگ پوزیشن میں نہیں امارت کے لیے دوبارہ رکم نکلے گی یہ بننا شروع ہوگی اور جب مکمل ہوگی تو اس وقت تک آلات خراب ہو چکے ہوں گے اور سٹاف اربون پہ ترخواہ لے جا چکا ہوگا اور یہ اس ملک کا کمال میری آسین اکبال سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر نئے پروڈیکٹس پر کام رکوا کر ملک کے ادھورے پروڈیکٹس پر ریسرچ کرویں آپ فریستے بنوائیں پاکستان میں کتنے سکولوں کالجز یونیورسٹو ایسپتالوں، انڈسٹیل اسٹیٹس، نہروں، بریجز، ڈیمز اور شرکوں کے پروڈیکٹس نامکمل پڑے ہیں اور پھر ریسرچ کرویں کہ یہ منصوبیں نامکمل کیوں ہیں اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ اس کے بعد ہنگامی طور پر پہلے ان منصوبوں کو مکمل کرویں یقین کریں ملک پھر ترکی کرے گا ورنہ ہم پوری دنیا سے مانگ کر رکم لاتے رہیں گے اور یہ رکم ان تنوروں کی راکھ بنتی رہے گی اور پاکستان مزید تباہی کے گھڑے میں دھستا چلا جائے گا